قربانی کے جانور کا گوشت غیر مسلم کو کافر کو دے سکتے ہیں یا نہیں کیا مسئلہ ہے دیکھئے جیسے یہ مسائل بہت سی کتابوں میں ملیں گے جیسے قربانی کے مسائل کا انسائیکلوپیڈیا سفرمبر ایک سو چھبیس پہ اس کے علاوہ بہت سی کتابیں اکثر و بیستر جو قربانی کے بارے میں کتابیں لکھی گئی ہیں تمام کی تمام کتابوں میں اکثر و بیستر بیستر کتابوں میں یہ مسائل آپ کو مل جائیں گے ذرا مسئلہ سمجھ لیجئے قربانی کا گوشت اگر آپ بلا اجرت دیتے ہیں کچھ پیسے بیسے نہیں لیتے ہیں اگر قربانی کا گوشت بیچ دیتے ہیں پیسہ لے لیتے ہیں تو پھر اس پیسے کو صدقہ کرنا اس پیسے کو غریب کو دینا واجب ہو جائے گا ضروری ہو جائے گا اسی لئے قربانی کا گوشت آپ کسی اجرت کے طور پر نہیں دے سکتے بلا اجرت بغیر کسی معاوزے کے بغیر کسی چیز کے لیے ایسے ہی آپ کسی کو بھی دے سکتے ہیں چاہے وہ مسلم ہو غیر مسلم ہو یا کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا وہ بچہ ہو بڑا ہو عورت ہو یا مرد ہو کسی کو بھی آپ دے سکتے ہیں کوئی حرج نہیں کہنے کا مقصد تھا غیر مسلم کو بھی آپ دے سکتے ہیں قربانی کا گوشت لیکن اس میں ذرا خیال لکھنا پڑے گا قربانی کا گوشت اگر غیر مسلم کو ایسی جگہ دے رہے ہیں جہاں پر فتنے کا اندشہ ہے جہاں پر کچھ فتنہ فساد ہو سکتا ہے یا آپ کو بڑا معاملہ بڑا پیچیدہ ہے ہوتا ہے کسی مسلمان کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا جو ہے پلان کیا جاتا ہے کہ قربانی کا گوشت جو ہے غیر مسلم اپنے حساب سے لے کے جا کے پھر شور مچانے لگتے ہیں کہ دیکھو یہ اس کا جانور کا گوشت ہے ہماری اس کو یہ کر دیئے ایسے کر دیئے ایسے کر دیئے تو اسی لیے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دیں گے جائز تو ہے لیکن بڑے سوچ سمجھ کر دینے کی کوشش کریے ورنہ آپ فتنے میں بھی مبتلا ہو سکتے ہیں آپ کسی وجہ سے فسائے بھی جا سکتے ہیں اسی لیے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینا جائز تو ہے جہاں فتنہ نہیں ہے وہاں تو بلاکرہات جائز ہے لیکن جہاں پر ذرا سے اندیشہ ہو مت دیجئے کوئی اور چیز دے دیجئے قربانی کے جانور کا گوشت انہیں مت دیجئے اس کے علاوہ ایک اور مسئلہ غیر مسلم کو قربانی کا گوشت دیں گے وہ کھائے گا پیے گا ثواب آپ کو ضرور ملے گا لیکن اگر وہی گوشت غیر مسلم کی جگہ کسی مسلم کو دیتے ہیں اس میں آپ کو زیادہ ثواب ملے گا اس کا بھی خیال رکھئے قربانی کا گوشت غیر مسلم کو دینے کے بجائے کسی مسلمان بھائی کو دیجئے اس میں زیادہ ثواب ملتا ہے ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے قربانی کا گوشت اگر آپ خود سے لے کے دے رہے ہیں مت دیجئے مت دیجئے میں تو کہوں گا دینا اس طرح جائز نہیں ہے اگر آپ خود لے کے دے رہے ہیں اگر وہ آ رہے ہیں لینے کے لیے آپ کے پاس قربانی کا گوشت تب جا کے یہ مسئلہ میں جو ابھی بیان کر چکا ہوں آپ کے سامنے ذرا سمجھئے گا باریکی کو بہت پیچیدے مسائل ہیں اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے آمین یارب العالمین آپ دیکھ رہے ہیں یم اے آر بی دینی معلومات یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں فیس بک ٹیوٹر انسٹرگرام اور ٹیلی گرام پر آپ ہمیں فالو کر سکتے ہیں ہماری ویڈیوز آپ اپنے چینل پر ڈال سکتے ہیں ہماری طرف سے اجازت ہے ہمارے ساتھ واتس اپ پر جڑنے کے لیے آپ اپنے واتس اپ سے اپنا نام اور فل ایڈریس کے ساتھ ایڈ لکھ کر ہمارے واتس اپ نمبر 8908939343 کو میسج کریں اور ہمارا کام پسند آئے تو گوگل پہ فون پہ یا بینک آکاؤنٹ کے ذریعہ مدد کر سکتے ہیں